اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد مگر ان زیارات میں جب جاتے ہیں تو نجف کربلا سامرہ کاظمین کوفہ میں بھی ضرور آتے ہیں مسجد کوفہ میری بیک سائٹ پر ہے یہاں پہ آپ کو ایک ایسی زیارت جس میں پچاس پرسن مومنین اس زیارت پہ جاتے ہیں اور پچاس پرسن کو نہیں لے جاتے ہیں جو پچاس پرسن زیارت پہ جاتے ہیں ان کو اس زیارت کے بارے میں بتایا نہیں جاتا آج میں آپ کو امام علی علیہ السلام کی شہزادی کی زیارت کر رہا ہوں گا اور اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات دوں گا ان کی تاریخ دوں گا چلتے زیارت بھی کریں اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے جائیں اور میں آج آپ کو امام علی علیہ السلام کی ایک ایسی شہزادی کے پاس لے کے جا رہا ہوں جن کے روزے کے بارے میں لوگوں کو صرف یہ کہ کر اندر شوڑا جاتا ہے کہ جائیں زیارت کر لیں خدا رہا اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میں آپ جو بھی زیارت پہ گیا ہے ان سے پوچھ لیں شاکر بھائی یہ بات سچ کہہ رہا ہے کہ جب یہاں پر زائرین آتے ہیں تو ان کو اس شہزادی کے بارے میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ امام علی کی شہزادی ہے جلدی سے کر کے آؤ یہ بڑا جو ہے افسوس کا مقام ہے کہ یہاں پر زائرین اتنا سفر کر کے آتے ہیں اور اس شہزادی کے روزے پہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ امام علی علیہ السلام کی کونسی شہزادی ہے ان کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے اور یہ جس مقام پر اس مقام سے پہلے اس قبر سے پہلے یہ کونسی جگہ تھی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بھی زائر عراق آیا ہے اور کوفہ کی زیارت کے لیے آیا ہے آپ ان سے پوچھ لیں کہ شاکر بھائی یہ بات سچ کہہ رہا ہے یا نہیں ہنڈریڈ پرسن آپ کو سچ بولے گا کہے گا کہ بلکل سچ کہہ رہا ہے شاکر بھائی کہ اس زیارت پہ ہم آتے ہیں مگر ان کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں یا تو لے نہیں جاتے لے کر ہی نہیں آتے جب لے کر آتے تو ان بچاروں کو سالاروں کو یا ان کے گائیڈ والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو شاکر بھائی زیارت کروا رہے ہیں کیا تاریخ یہ دیکھیں پہلے سلام زیارت سیدہ خدیجہ بنت امام علی علیہ السلام امام علی کی بیٹی اچھا ہوتی نہیں نسل سے نہیں ڈائریکٹ بیٹی پھر لوگوں کو یہاں پر کیوں نہیں بتایا جاتا ان کی تاریخ کیوں یہاں پر زائرین کو اس کے روزے پہ کچھ کراتے ہیں اور کچھ نہیں کراتے ہیں جو کراتے ہیں کہتے ہیں جاؤ اندر زیارت کر کے آو لوگ اپنا وقت نکال کے یہاں پر زیارت کیلئے آتے ہیں اور ان کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہزادی کے بارے میں بتایا نہیں جاتا اس ذریعے کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے ام البنین عراق کے جتنے بھی یہاں پر کوفے میں لوگ ہیں یا نجف میں یا جو بھی زیارت پر آتے ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ امام علی کی شہزادی ہے مگر ام البنین سے جب یہ شہزادی ام البنین سے ہوئی تو پھر یعنی مولا عباس کی بہن مولا عباس کی بہن اور اس کی زیارت کے لیے یہاں پر مسجد کوفہ سے دروازے سے ان کافی ظاہرین کو نہیں کرا ہی جاتی اور کافی کو یہ کہتے کہ کنسٹریکشن چل رہی ہے اس وقت تو چند رہی تھی صحیح بات ہے مگر زیارت کیلئے جگہ تھی سلام کیلئے جگہ تھی تاریخ کے لیے بتانے کیلئے بہت کچھ تھا مگر نہیں بتایا جاتا آپ لوگ نہیں آئیں یا جو آ چکے آج میری اس ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کریں تھوڑی سی روشنیں ڈال دیتا ہوں کہ یہ شہزادی عراق میں ان کا کیا درجہ ہے اور ان کی کیا تاریخ سلام کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتا ہوں اللہ حافظ اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد بہت افسوس کی بات ہے اللہ حافظ بہت ہی افسوس کی بات ہے اللہ جانتا ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شہزادی اور عرب کی سرزمین میں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ مولا عباس علمدار کی بہن اور پھر ان کے روزے پہ زیارت نہیں کرائی جاتی میں اجا آپ کو بتاتا ہوں یہ جو شہزادی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ امام علی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے اسی مسجد کوفہ کے آگے مولا علی کا گھر ہے مولا علی کے گھر سے آگے میسہ میں تمار کا روزہ ہے وہ بھی آپ کو زیارت اسی ویڈیو میں آخر میں کرا دوں گا تو جنابی میسہ میں تمار امام علیہ السلام کے اتنے قریبی جو ہیں صحابی تھے اور دوست بھی رہے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ نے تاریخ علمہ کی اور کتاب سے پڑھی ہے کہ جب بھی میسہ میں تمار پہلے تو جب میں میسہ میں تمار کو میسہ میں تمار کیوں کہا جاتا ہے تمار یعنی خجور بیجنے والا تو میسہ میں تمار اتنا قریب تھا مولا علیہ السلام کا کاریخ واقعہ بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام ایک مرد میں مسجد کوفہ سے نکلے اپنے گھر سے آ رہے تھے تو میسہ میں تمار ایک دکان پہ اپنی دکان پہ خجورے بیچ رہے تھے تو امام علیہ السلام جب پہنچے تو امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا آپ خجورے بیچے میں تھوڑا گھر سے ہو کے آتا ہوں تو جو میسہ میں تمار کا دکان ہوا کرتا تھا وہ کوفہ میں کہاں ہیں یہ جو بی بی کی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں میسہ میں تمار کی دکان ہوا کرتی تھی پہلے آپ تاریخ میں پڑھ لیں اور یہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں آپ کو بتائیں گے کہ شاکر بھائی نے جس مزار کی آپ کو جس روزے کی زیارت کروائی ہے یہ روزہ امام علی کے زمانے میں میسہ میں تمار کا دکان ہوا کرتی تھی اللہ وقت پر اسی بہت ساری چیزیں میں نے یہاں پر احراق میں رہ کر لوگوں کو بتائی ہے تاریخ اور ان سے آگاہ کروائے جیسے بی بی شریفہ کا روزہ چشمہ امام حسن چشمہ امام حسن سے جہاں یوسف کا روزہ ہے حرن امام حسین کو جس راستے سے روکا تھا جو تاریخ میں صرف اشارے ملتے ہیں میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بتاتا ہوں پھر جہاں کے کسی خادم نے مجھے بتایا تو اس نے کہا کہ مولا علیہ السلام نے میسہ میں تمار کو بھی بتایا میسہ تیرے اس دکان پر میری ایک شہزادی کی میری بیٹی کی قبر بنے گی یعنی اس کا آرام گاہ ہوگا تیرے اس دکان پر جس جگہ پہ یہ روزہ بناوائی میسہ میں تمار کا پہلے دکان ہوا کرتا تھا جہاں پہ وہ خجوریں بیشتے تھے اللہ اکبر یہ اتنی بڑی زیارت نہ اسے شیئر کیا جاتا نہ اس کے بارے میں بتایا جاتا اچھا دوسری تاریخ اس کی یہ کہ یہ شہزادی جو ہے حضرت عمران جو شہید جنگ نہروان ہے جو امام علیلہ السلام کا شہزادہ ہے جو تاریخ میں تافیہل سنت والے کہتے ہیں کہ امام علی کا جو بیٹا ہے اس کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے وہ عمر میں عمران ہے علف اور نون اس کے کا اسے آکھے کاڑ دیتے ہیں جس کی قبر مبارک ہلا میں میں نے کچھ دن پہلے وہاں پہ جا کر یوٹیوب پر میں ویڈیو بنائی تھی اور فیس بک پہ بنائی تھی وہ امام علی کا شہزادہ جو جنگ نہروان میں زخمی ہوا اور ہلا شہر میں جس دن مولا نے سورج کو پلٹایا تھا اسی دن وہ شہادت ان کی سبب بنی تھی سورج پلٹانے کی اور جو لوگ جنگ نہروان سے واپس آ رہے تھے ان نہر فرات کو عبور کرتے ہوئے ان کو تاخیر ہو گئی نماز میں وہ مولا سے دعا کی فرمائش کی اور مولا نے سورج کو پلٹایا تو وہاں پہ جناب عمران کی قبر ہے اس کی جب میں تاریخ پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مولا علی کے شہزاد حضرت عمران کی ایک بہن تھی جس کا نام خدیجہ ہے علیکم سلام تو کہا جاتا ہے کہ یا یہ عمل بنین کی شہزادی خدیجہ مولا اباس کی بہن ہے یا پھر حضرت عمران جو شہید نہروان مولا کی حیات میں ہی جنگ میں شہید ہوا یہ ان کی بہن ہے یہ دو تاریخ ہے ان کی تو یہ دیکھیں اس کے بارے میں کافی لوگوں کو نہ بتایا جاتا ہے نہ دکھایا جاتا ہے نہ ہی میں نے جو آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہے کہ جس جگہ پہ ان کی زیارت ہے یہ میسہ میں تمہار کی دکان ہوا کرتی تھی مسجد کوکھا سے پہلے جہاں میسہ میں تمہار خجور بیجا کرتا تھا اور اس کے نام کے اوپر دیکھیں عمل بنین جی ضرور آپ سب کے دعا کروں گا اس ویڈیو کو زیارت کرنے کے بعد آگے ضرور شیئر کریں اور انشاءاللہ میں ایک وقت پھر زری پہ جا کے قبر کی بھی زیارت کراتا ہوں اور آپ کے لئے دعا بھی کرتا ہوں اے میرے مولا خالی علیہ السلام کی شہزادی آپ پر لاکھوں درود و سلام رسول خدا پر لاکھوں درود و سلام مولا حسن حسین آپ کے بھائیوں پر اور اٹھارہ بھائیوں پر لاکھوں درود و سلام دنیا برسے جتنے بھی مومنین و مومنیات یہ منظر یہ آپ کی قبر دیکھ رہے ہیں اے شہزادی ان سب کے سلام قبول فرما ان سب کو آپ کی زیارت نصیب ہو ان سب کی دھر میں جو مشکلات ہیں وہ آسان فرما اے شہزادی اے اللہ بحق اس شہزادی کے جن کے اٹھارہ بھائیوں کو شہید کیا گیا اے میرے اللہ اے شہزادی پر سلام اس شہزادی کے صدقے میں جس کی بہنوں کو شام اور توخہ میں لے کے جہیں میرے اللہ ان کے صدقے میں جو مومن مومنات بیمار انہیں شفاعت آتا فرما جو بے اولاد انہیں اولاد آتا جن کو گھر نہیں ان کے گھر آتا جو زیارات کی تمنہ رکھتا ہے ان کو زیارات نصیب فرما جس جس مومن مومنہ نے میرے پر ذمہ لگایا یا اللہ ان کی دعاوں کو مسجدہ فرما خدیجہ بنت امام علی علیہ السلام امیلی کرام اس کو بیڈیو کو ضرور شیئر کریں فیس بک کی دنیا پر آپ کو دنیا کی اور مختلف فضول فضول چیزیں ملیں گی جسے لوگ دیکھتے بھی ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں مگر بہت کم ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلامی ویڈیو وہ بھی لائیو دیکھیں گھر بیٹھیں وہ لوگ جن کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی زیارت کوئی کرا سکتا ہے یا بتا سکتا ہے کیونکہ دنیا کی میڈیا اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے کافی کم لوگ جو ایسی اسلامی ویڈیو کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اسے شیئر بھی کرتے ہیں یہ مسجد کوفہ اس کے روزے کے بلکل باب سعبان کے سامنے ان کا روزہ ہے خدیجہ بنت امام علی جہاں پر پہلے میسہ میں تمار کی دکان ہوا کرتی چلتے ہیں آگے مولا علیہ السلام کے گھر کی بھی آپ کو زیارت کراتا ہوں سامنے مسجد کوفہ کے یہ مینار اور یہاں پہ جو دروازہ ہے اس پہ دروازے کا نام ہے باب سعبان اس کی تاریخ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا باب سعبان ایک اجدہا بہت بڑا اجدہا رہا ہے اور مولا کا جو موجزہ ہے مولا نے آپ ایک موجزہ کیا تھا ساپ نے مولا سے جب کلام کیا تو مولا نے ان کو جواب دیا مولا نے اس کی مشکل آسان کی جب لوگوں نے پوشا کہ مولا یہ کون ہے تو مولا نے کہا میں علی صرف شیعوں کے امام نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوق اللہ نے خلق کی ہے اس زمین پر میں ان سب کا امام پھر یہاں سے وہ اجدہا اسی دروازے سے آیا اسی دروازے سے گیا تو مولا کیس میں نے اپنی ویڈیو میں مکمل اس کی تفصیل بتاہی ہے تاریخ بھی بتاہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چنلل شاکر علی نشوی پر زیاراتی زیارات ملیں گے کوفہ، حراغ، شام، حیران یہ مسجد کوفہ کا گیٹ اور لیڈیز کے دروازے جہاں پہ نماز ابھی ختم ہوئی ہے تو ظاہرین باہر نکلیں چپل جمع کرائی تھی یہاں پر انہوں نے کوفہ شہر آپ کو پتہ ہے کیسا مشکل گزرائے جی ایسا انشاءاللہ مسجد کوفہ کے ایک مینار جو ہے اس کو شکاہ پڑا تھا اور دوہزار ستارہ کا واقعہ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ ہو کہ حضور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہم مجلس کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا جس میں مسجد کوفہ کے مضبوط قلعہ اور اس کے دیوار میں درارے پڑیں گی تو یہ وقت کے امام کے ظہور کی علامت ہوگی اس وقت اس پہ کافی علماء نے بات بھی کی ٹیلویزیون پہ بھی اور مختلف یہ دکھایا گیا تھا منظر کہ مسجد سترہ ربیل تھی اور انیس رمضان مولا علیہ السلام کی ضربت کی شب تھی جب یہ شکاہ پڑھا تھا امام علیہ السلام کے گھر کی طرف لے کے جا رہا ہوں جو اس ویڈیو کو شیئر کرے گا انشاءاللہ وہ دوسروں کے لئے فائدہ ہوگا کہ وہ بھی زیارت کریں گے ضرور جو بھی ایل بے سے محبت کرتا ہے اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں امام علیہ السلام کے گھر کی زیارت آپ کو کرانے جا رہا ہوں آج پورا دن برسات رہی ہے جو لوگ عراقی پر متوجہ ہیں آ رہے ہیں ڈسمبر میں سردیوں کی تیاری کر کے آئیں کیونکہ ڈسمبر میں بہت سخت سردی ہوتی ہے مائنس پہ بھی جاتی ہے پچھلے سال تو برب بھی پڑی تھی پچھلے سے پچھلے سال یہ انٹری گیٹے مسجد کوفہ کے اندر جانے کے لیے دکھول رجال یعنی جینٹس کے لیے یہاں پہ ایک نام لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑا دیتا ہوں یہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے کس کے نام پر ہے سیدہ حمیدہ سیدہ حمیدہ کون ہے حضرت مسلم نکیل کی جو بیٹی ہے جو باب سگیر قبرستان شام میں جن کی میں نے ویڈیو بھی میمونہ بی بی میمونہ بی بی حمیدہ اور ایک اور شہزادی تھی تینوں کی قبرے تھی ساتھ تو وہ میں نے زیارت کروائی تھی تو یہ مسلم نکیل کی وہ شہزادی ہے جن کو شام کی ویڈیو میں نے یوٹیوب پر لوگوں کو زیارت کروائی تھی جی اب آپ مومنین جو ہیں امام علی علیہ السلام کے اس گھر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جس گھر کی دھر و دیوار کو دیکھنے کے لیے ہر آنکھ ترستی ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے عراق میں رہ کر اور آپ کو گھر میں بٹھا کے اس طرح کی زیارت کرائے گا کہ آپ گھر بیٹھ کے امام حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی شہزادی اور ان کے شہزادوں کے گھر کی زیارت کر سکیں گے اور اس جگہ کی زیارت کر رہے جا رہے ہیں کہ جس گھر میں امام علی علیہ السلام پانچ سال چھے ماہ رہے یعنی ساڑھے پانچ ماہ پانچ سال اور اسی راستے سے مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ جاتے مسجد کوفہ سے باہر آتے ہو جاتے یہ مولا کے گھر کا سہن ہے جو آپ کو ابھی دکھانے جا رہا ہے سامنے امام علی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ ہے اور یہ مولا کے گھر کا سہن ہے کس مولا کا حضرت امام علیہ السلام کی گھر کا سہن ہے اسی راستے سے مولا جہیں مسجد کوفہ میں داخل ہوتے تھے یہ جو روزہ اور گمبز مینار حضرت مسلم ابن عقیل کا روزہ کوفہ شہر میں جن کو بے گناہ شہید کیا گیا امام علیہ السلام کا پیغام کوفہ تک پہنچانے آیا تھا کہ رسول خدا کے نواسے حسین آپ مسلمانوں کی طرف آ رہے ہیں اور سارے مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے جن میں اکثریت مسلمانوں کی اکثریتی 99% بے وفائی کی اور خاموش رہے اور یہی سبب مولا حسین کے قتل کا ہوا کہ جب مسلمان خاموش رہے تو ان مسلمانوں کے امام کو بے گناہ رسول اللہ کے نواسے کو کربلا کے سرزمین پر کافروں نے نہیں خودی مسلمانوں نے کلمہ تقبیر سے کے ساتھ شہید کیا یہ امام علیہ السلام کے گھر کا وہ گمبز ہے اس گھر کے نیچے امام حسن حسین کے حجرے ہیں اور اسی حجرے کے گمبز کے نیچے امام علیہ السلام کے گھر میں کنواں ہیں جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں شفا کے لئے ہیں اور اسی گھر کے نیچے گمبز کے نیچے امام علیہ السلام کی بسل کفن اور وہ جگہ ہے اسی گمبز کے نیچے بی بی زینب آلیہ کا حجرہ بی بے ام کلسوم مولا باس علمدار کا جو رہجرہ ہے اور بی بے ام البنین کا حجرہ بھی اسی اندر میں جاؤں تو انشاءاللہ اس پر مکمل ویڈیو بنانی پڑے گی تو انشاءاللہ آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ اس مناسبت سے کہ امام علیہ السلام کی بیٹی بی بی خدیجہ جن کا روزہ اور جن کی تاریخ ہے اور جن کا نسب میں نے بتایا جن کی موالدہ گرامی کا نام ام محبات جو ہے یہ نام تھا آخری زوجہ امام علیہ السلام کی تھی جن سے بی بی خدیجہ جو ہے اور کچھ تاریخ میں کہا گیا ہے کہ نہیں حضرت عباس کی بہن ہے بی بی خدیجہ جو بی بی عمل بنین کی جو ہے شہزادی ہے امام علیہ السلام کے سہن کی زیارت انشاءاللہ مجھے امید ہے جتنے بھی یہ مسلمان جتنے بھی میرے دوست یہ ویڈیو دے فرینس کو ضرور آگے شیئر کریں گے ایل بی سے تو ہر ایک محبت کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ تاریخ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے لوگوں کو بتائیں اور جو ظاہرین آتنا رہا آتے ہیں ان کو نہیں لے جایا جاتا ہے یہاں پہ ان کو زیارت نہیں کرائی جاتی ہے بہت دکھ ہوتا ہے کہ مولا علیہ السلام کی شہزادی اور اس کے روزے پہ نہیں لے کر آتے ہیں نہ ان کی تاریخ بتاتے ہیں افسوس کی بات آپ اسے شیئر کریں تاکہ آنے والے ظاہرین کو مارفت کے ساتھ ان کی زیارت کرائی جائے اور ان کی تاریخ بتائی جائے اور یہاں پر آپ بھی ان کو کہیں کہ ہم نے ادھر ضرور جانا ہے مزید ویڈیو یوٹیوب چینل شاکر علیہ نشبی پہ امام علیہ السلام کے گھر پہ آپ سب کے لئے دعا کھوں اللہ پاک آپ سب کو اس گھر کی زیارت نصیب کریں اور آپ سب کے گھر میں جو مشکلات ہیں اللہ پاک بحق امام علیہ السلام ان کے اولاد علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی مصیبت کو آسان کریں الہی جی ضرور ضرور اس پہ مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں یوٹیوب پر کل پرسوں بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا مولا علیہ السلام کے مکمل گھر کی جو تعمیر ہوئی تھی اس جس جگہ سے مولا جاکھل ہوتے تھے اور باہر آتے تھے اس کی بھی